دوستو آپ کا سواگت ہے ہمارے روپ ٹاپ آرگینکس میں تو یہ دیکھئے ہمارے ہیویسکس کے فلاورز یہ ہمارے ڈیول پیٹل والا فلاورز ہے جس میں بھر بھر کے فلاورز آ رہے ہیں دیکھئے کتنی ساری برڈز اس میں بن رہی ہیں اور لگاتار ہمیں بہت اچھی اس کی فلاورنگ مل رہی ہے دوستو اس سے پہلے کے آگے بڑھیں میں آپ کو اپنا یہ ہیویسکس کا پلانٹ دکھانا چاہتا ہوں یہ لیفز دیکھئے بلکل ساپ ستری ہیں کہیں سے موڑیوی نہیں ہے اور پلانٹ کو دیکھئے بلکل گرین ہو رکھا ہے اور اب اس میں برڈز بھی آ رہی ہیں خوب سارے وائٹ فول ہمارے اس میں کھننے والے ہیں تو دوستو اس کے بعد ہم آتے ہیں اس پلانٹ پر جو ہماری سب کی بیسک آج کل پروپلم ہے لیکن اس پلانٹ پر زیادہ میں دیکھ بال نہیں کر پایا لیکن جب میں نے دیکھا تو یہ پلانٹ میرا لگ بک بیمار ہو چکا تھا اس کی دھیرے دھیرے اتنا زیادہ یہ بیمار ہو گیا کہ میں نے اس کی پروننگ بھی کر دی آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے سارا اس کو پروننگ کرے ہوئے میں کوئی آج تین چار دن ہو گئے ہیں ویڈیو بنانے کا ٹائم نہیں ملا اس لئے میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا لیکن تب پروننگ میرے کو اس کی کرنی پڑی یہ زیادہ بیمار نہ ہو جائے تو میں نے اس کو آدھے سے زیادہ اس کی پروننگ کر دی ہے لیکن آپ اس کی جو مین چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو آپ سب کی پرولم ہے کہ پتے مڑ رہے ہیں پتے پیلے ہو کے گر رہے ہیں بڑس بن رہی ہیں لیکن گر جا رہی ہیں فلاورس نہیں آ رہے ہیں کیا ریجن ہو سکتا ہے تو آج آپ کا سلوشن سارا اس پر ہے اس پلانٹ کو آپ دیکھیں گے اور جو میں بتاؤں گا اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے اور سنیں گے تو آپ اپنے ہی بسکس کی اس کمجوری کو دور کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ جگہ جگہ دیکھ رہے ہیں یہ پلانٹ پتہ دیکھیں کس پرکار سے اس کے اندر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اور پیچھے سے دیکھیں ڈوٹ ڈوٹ سے نظر آ رہے ہیں اور جو نے نے پتے آ رہے ہیں دوستو جو نے نے پتے آ رہے ہیں یہ دیکھیں کٹوری کی بھانتی یہ بھی مڑ گئے ہیں تو دوستو ہی بسکس کے اگر آپ کے بھی اس پرکار سے کچھ ہو رہے ہوں ایسے ہی پتے آپ کے مڑ رہے ہیں یا اس میں فلاورس نہیں آ رہے ہیں پتیا پیلی ہو کے گر رہی ہیں برڈز بن رہے ہیں لیکن وہ گر رہے ہیں تو آپ کو اپنے ہیبسکس کے پرتی سچیت ہو جانا ہے تھوڑا سا بھی یہ اگر لا پروائی ہے اگر ہم اس میں کرتے ہیں جیسے کہ میں نے کیا دیکھئے میں نے تھوڑا اس کو دھیان نہیں دے پایا تو یہ پلانٹ میرا کافی بیمار ہو گیا ہے اور اب اس کو بچانے کے لئے ہمیں تھوڑا سا محنت کرنی ہوگی اور اس کے فلاورنگ بلکل کم ہو گئی جب دیکھا کہ میں نے اس میں فلاورنگ کیوں نہیں آ رہی پیچھے رکھا ہوا تھا تو چلیے دوستو وہ تو بات ہو گئی اب ہمیں اس کو کیا کرنا ہے یہ سب سے ایمپورٹنٹ ہے کہ اب ہم اس کو کیسے ٹھیک کریں گے اپنے پلانٹ کو کیا یہ ٹھیک ہو پائے گا کیا یہ ہمیں فلاورنگ دے پائے گا جی ہاں دوستو تھوڑا سا اس میں آپ کو محنت کرنی ہوگی اگر یہ پلانٹ اسی پرکار سے رہا تو آپ کا یہ پلانٹ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا دوستو ہیبسکس کے ساتھ سب سے بڑی دکھت یہ ہے کہ اس کے ساتھ ملی بگ بہت زیادہ آتا ہے یا دوسرے پرکار کے جو اس میں جیسے مائٹس ہیں تھریپس ہیں یا دوسرے پرکار کے جو کیٹ ہیں وہ بہت زیادہ اس میں آتے ہیں ان کا بہت اٹیک ہوتا ہے جیسے آپ کا گلاپ میں اٹیک ہوتا ہے گلاپ کے بھی کئی بار یہی پرولم ہوتی ہے اسی پرکار سے آپ کا ہیبسکس آپ لگاتے ہیں اور آپ کو ہیبسکس کے فلاور نہیں آ رہے ہیں تو آپ دیکھئے اس کو اوبزرپ کریے اگر کچھ اس پرکار سے آپ کو سیمٹمز دکھائی دیتے ہیں تو آج اس کا سلویشن لے کے ہم آئے ہیں تو دوستو یہ سب سے زیادہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس پرکار سے تو اس کے آپ کو دکھائی نہیں دے گا لیکن اس کے پتنوں کے پیچھے جو آپ کا اٹیک ہے وہ مائٹس کا اٹیک ہے یا تھریپس کا اٹیک ہے دوستو زیادہ تر مائٹس کا بھی نہیں مائٹس کالے کالے ہوتے ہیں اس میں تھریپس کا اٹیک ہے جو ہمارے کو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا ہے یہ پتیوں کے اندر گھس جاتے ہیں اور گھسنے کے بعد اس پرکار سے جتنی بھی نئی پتیاں بھی آتی ہیں نیچے تک کافی یہ اس کے چلے جاتے ہیں اور نئی نئی پتیاں جہاں سے آتی ہیں وہاں سے بھی یہ اسی پرکار سے پتیاں ہوتی ہیں اور اگر اس میں فلاورز کے برٹس آ رہے ہیں اگر آپ نے خات دی بھی ہے اس میں اور فلاورز کے برٹس بھی آ رہے ہیں تو وہ فلاورز آپ کے کھلی نہیں پائیں گے وہ برٹس آپ کے دیرے دیرے وہیں پر یہ ختم ہو جائیں گے گر جائیں گے اس پرکار کی یہ پرابلم اس میں آئے گی تو یہ ہے ہمارا تھریپس کا اٹیک بیسیکلی تھریپس بہت یہ خطرناگ ہوتا ہے یہ آپ کے پورے پلان کو خراب کر دیتا ہے اور یہ جو ہیبسکس ہے اور یہ گلاب کی جو کومل پنکھڑیاں ہوتی ہیں ان کو یہ بہت لائک کرتا ہے اور برسات کے بعد زیادہ تر یہ آتا ہی ہے تو دوستو اس کے لئے کیا اپائے ہیں دیکھیں اگر آپ کا کم اٹیک ہوا ہے جیسے اتنا نہیں اگر تھوڑا بہت ہی ہوا ہے تو آپ کوئی سا بھی نیم آئل لیجئے دیکھیں یہ اور اس نیم آئل کا پانچ ایمل ایک لیٹر پانی کے اندر صرف فائیو ایمل فائیو ایمل دوستو لگواق ایک چمچ سیاہ اس سے تھوڑا سا کم ہوگا اتنا لیجئے آدھا چمچ کے آس پاس ایک لیٹر پانی میں ملائیے اور اس کو سام کے بعد پوری اچھی طرح سے نیچے سے مائٹس میں دوستو یہ ہے کہ اس کے اوپر سے آپ سپری کریں گے اور نیچے سے نہیں کریں گے تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اس لئے پورے پرانٹ کو اپنے نیچے سے اوپر سے اچھی طرح سے سام کے وقت جب سورج ڈھل جاتا ہے پورا اچھی طرح سے نیلا دینا ہے اور اس کو ریپیٹ کرنا ہے اپنے چھے سے سات دن کے بعد سات دن کے بعد پھر ریپیٹ کریے پھر سات دن کے بعد ریپیٹ کریے تین یا چار کے بعد آپ کا پلانٹ دھیرے دھیرے ٹھیک ہو جائے گا اور دوستو اگر آپ جیسے کی میں نے بتایا کہ یہ پلانٹ دیکھئے جیسے میرا پلانٹ اس وقت آپ کو دکھ رہا ہے ہر پتی اس کی بیمار ہے اور جو نئی سوٹس آ رہی ہیں یہ بھی خراب ہے تو یہ نیم آئل سے اب کبر ہونے والا نہیں ہے میں نے اس کو ایک دوباری نیم آئل سے کیا لیکن میں نے دیکھ رہا ہوں کہ اس میں کوئی زیادہ پرکنی پڑا حالانکہ کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھئے کچھ پتے اس کے ٹھیک ہو گئے ہیں یہ دیکھئے یہ پتہ بلکل ٹھیک ہے یہ پتہ اس کا ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے لیکن جو نینے پتے ہیں وہ پھر سے میں نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر اور ابھی بھی ویسے ہی آ رہے ہیں تو اب مجھے پتہ ہے کہ اس میں نیم آئل اتنا ایفیکٹیپ نہیں ہوگا اس لئے میں اس میں ایمیڈا کلوروپیڈ کا استعمال کر رہا ہوں یہ ہے ایمیڈا کلوروپیڈ یہ آپ کو بجار میں مل جاتا ہے یہ تھوڑا سا کاؤسلی آتا ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا اگر آپ کو گلاب یا ہیبسکس کے اگر آپ کو سوک ہے تو اس کو لیجیے اگر یہ آپ کے وہاں easily available نہیں ہے تو دوستو آپ اومائٹ بھی لے سکتے ہیں یہ بھی اس میں کافی اچھا کام کرتا ہے ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک لے لیجیے یہ بنے لے لیا ہے صرف 2.5 ایمل یعنی کہ آدھے چمچ سے بھی کم ایک ایمل کے چھوٹے چھوٹے دھکن سے آتا ہے اس کے اندر ایمل ہوتا ہے تو 2.5 ایک چھوٹا چمچ والا ہوتا ہے ایک لیٹر پانی کے اندر لے لیا ہے اور لیتے ہوئے اس کو آپ نے کیا کرنا دوستو اس کو پورے پلانٹ کو پہلے اوپر سے اور پھر نیچے سے پورا اچھی طرح سے بھی ہونا ہے اب یہ مورننگ کا وقت ہے بلکل آپ مورننگ میں نہ کریں کیونکہ دھوپ آئے گا دھوپ آئے گی تو یہ پھر خراب ہو جائے گا اور آپ کو اچھی طرح سے موہ میں کپڑا بان لیں کیونکہ یہ تھوڑا سا کیمیکل ہے اور اس پرکار سے اس کو لیتے ہوئے اچھی طرح سے ایک ایک پتے پر ایک ایک ٹہنی پر اس کو آپ کو دیچے سے کرنا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ تھریپس کا اٹیک نیچے سے ہوتا ہے تو اس چیز کا بسے سب سے دھیان رکھئے اور پورے پلانٹ کو آپ اچھی طرح سے نہ لائے یہ میں صرف آپ کو دکھانے کے لئے کر رہا ہوں ابھی مورننگ کا وقت ہے مورننگ میں ہم اس کو کریں گے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ دھوپ آتی ہے تو یہ آدھے گھنٹے سے پہلے ہی سارا اڑ جائے گا دھوپ سے لیکن سام کے بعد اگر آپ کریں گے تو پوری رات اس پہ اثر رہے گا اور مورننگ تک اثر ہوگا اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے آپ دیکھیں گے دو یا تین بار اس کو جب دھوڑائیں گے تو آپ کا پلانٹ بلکل ریکاور ہو جائے گا اور دھیرے دھیرے لیکن آپ جب کیمیکا لیکوہ یوز کر رہے ہیں تب ہم نے اس کو کب ریپیٹ کرنا ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے دوستو اس میں بھی کم سے کم آٹھ ساتھ سے دس دن کا گیپ رکھیے لگاتار ہمیں استعمال نہیں کرنا لیکن ہماری اتنی کومل پتیاں ہوتی ہیں کہ یہ جل جائیں گی کیمیکل کو سہین نہیں کر پائیں گی زیادہ تو دس دن بعد اس کو پھر ریپیٹ کیجئے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آج آپ نے کیا یا پھر ایک دو دن بعد باریس آگئی ہے اور پلانٹ پوری طرح سے آپ کا دھول چکا ہے تو آپ پھر چار پانچ دن بعد اس کا پریوک کر لیجئے اور اس پرکار سے اس کو تین یا چار جب آپ اس کو کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا پلانٹ دیرے دیرے ریکوبر ہو رہا ہے اور جو پرانے پرانے پتے ہوں گے جو خراب ہو گئے جو اس پرکار سے ہوں گے تو دوستو دیکھئے جو کالے سے ہو گئے ہیں پیچھے سے مڑے ہوئے ہیں ان کو آپ نے دیرے دیرے توڑ کے ہٹا دینا ہے اور نئی پتیوں کو آنے دیجئے اور اپنے اس میں تھوڑا سا گھڑائی کریے اور ہلکے ہلکے اس کی اگر کر سکتے ہیں تو پروننگ اگر آپ نے پہلے کر لیے ہو تو اچھا ہے اگر نہیں کیا ہے تو پروننگ کر کے ہی اس کو کرنا کیونکہ آپ کا پلانٹ بڑا ہے تو وہ ریکوبر ہونے میں بہت سمیل لگا دے گا تو تھوڑا سا اس ٹائم پر بیس ٹائم ہے اس کو پروننگ کر لیے تو آپ کو یہ ابھی سردیوں تک بھی پھول دے گا آپ کو نومبر دسمبر تک بھی اس میں فلاور آئیں گے ہمارے کیونکہ ہائیبریٹ کی کوالٹی جہات ہمیں کئی باری نومبر دسمبر تک بھی ہمارے فلاور لے دیتی ہے تو دوستو امید ہے آپ کو آج solution مل گیا ہوگا آپ کے بہت سارے ہمارے پاس کمنٹ آتے تھے ہمارے بسکس کی پتیاں مڑ رہی ہیں تو دوستو آئی جسے ہم ایسی ہی ویڈیو آپ کے پاس لاتے رہے تو پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے نمشکار دوستو